عابد فاروق صاحب ہے نیویرک سے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام جی بین مفتی صاحب کے ہاتھ ہے آپ الحمدللہ آپ سنائیے خریصے ہیں جی مفتی صاحب کو بھی بہت بہت اسلام علیکم زیارت ان سے ہو چکی ہے بلا کا طریق تھی ماشاءاللہ بہت طبیعت خوش ہوئی ان سے ملکے ابھی اس سے پہلے ایک باتہ فرما رہے تھے وسیعت کے بارے میں مجھے کچھ جائدات کے بارے میں مشورہ لینا ہے میرے والدین ماشاءاللہ حجات ہیں پاکستان میں ان کی ایک بیس مرلے کی کوٹی ہے جس میں وہ خود رہائش پذیر ہیں اس کوٹی کی مالیت تقریباً چار کروڑ روپے ہے ہم دو بھائی اور چار بہنیں ہیں میرے والدین نے اس کوٹی میں سے ایک بیٹے کو گیارہ مرلے وہ اس کے نام پرانسفر کر دی ہے جبکہ باقی بچے سے نو مرلے اس میں سے دوسرے بیٹے کو پانچ مرلے اور بیٹیوں کو ایک ایک مرلہ ان کے نام پرانسفر کر دیا ہے کیا میرے والدین اس طرح سے اس گھر کو تقسیم کر سکتے تھے پاکستان میں چاند مفتی حضرات نے اس کو غلط اور چاند نے اس کو درست کرا دیا ہے یہ بہت اچھا سوال ہے اس میں ایسا ہے کہ زندگی میں جو والدین اولاد میں جو تقسیم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حدیعہ توفہ اور مرنے کے بعد جو تقسیم ہوگا وہ ہوگی میراس تو زندگی میں جو توفہ جب والدین تقسیم کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحبی کو اس کی تاقید کی کہ توفہ کے اندر برابری ہونی چاہیے یہ منہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں بھی برابری ہوگی کہ اگر ایک مرلہ جو ہے لڑکے کو دیا ہے تو لڑکی کو بھی ایک ہی مرلہ دیں لڑکی کو اگر دو مر لے دیں تو لڑکے کو بھی دو مر لے دیں تو گویا ہے کہ وہ توفہ میں زندگی میں توفہ ہے اور توفہ میں حدیعہ میں برابری ضروری ہے اگر برابری نہیں ہوگی تو وہ اندلہ مسئول ہوں گے آخر میں ان سے پوچھ ہوگی کہ اولاد میں برابری ہی ضروری تھی اور مرنے کے بعد مراز تقسیم ہوگی اور مراز کے اندر جائے وہ مراز کے جو حصے متین ہیں ڈبل اور سنگل کے اعتبار سے کہ دو حصے بیٹے کو ملے گے اور ایک حصہ بیٹی کو ملے گا اسی طریقے سے بیوہ کو حصہ ہے وہ ملے گا اور اگر اور کوئی وارث ان کو ملے گا تو وہ مراز کے اصول کے مطابق تقسیم ہوگا ابراہ یہ سوال کے والدہ نے جو زندگی میں ایسا کیا ہے تو یہ میرے علم کے مطابق یہ ٹھیک نہیں کیا توفے میں ان کو برابری کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ تاکہ تمام اولاد کو برابر سرابر دیتے الا یہ کہ انہوں نے بیٹیوں کو کسی اور طریقے سے جہیز وغیرہ کے ذریعے سے اتنا دے دیا ہو کہ جو اتنے ملے کے اعتبار سے بیٹے کے برابر آگئی ہوں تو الگ بات ہے کہ اس کو وہ پروف کریں ہم نے بیٹیوں کو جہیز میں اتنا سونا دے دیا اتنا چاندی دے دیا ہیرے کے سیٹ دے دیا اور ادھر مرلہ اتنے دے دیا تو ان کا اتنا ہے جتنا کہ بیٹے کو ملائے تو اس طرح اگر برابری انہوں نے کر دی تھی تو تو صحیح ہے لیکن اگر اس طرح برابری نہیں کی تو توفے میں برابری ہونی چاہیے لہذا انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ درست نہیں ہے آخرت میں ان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے حضرت یہ اکثر جو لوگ اتراز کرتے ہیں اسلام پر بھی وہ بھی یہ نکتہ چھاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے آدھی گوائی ہے اس کی تو کہاں سے عورت برابر ہوگی اسلام میں اصل میں وہ جو مراس میں جو حصہ ڈبل اور سنگر ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھی عورت کو ڈیگریر سمجھا گیا وہ اس وجہ سے یہ ہے کہ اصل میں مرد کو جو دو حصے ملے ہیں اس دو حصے میں بھی اس عورت کا حصہ ہے کہ عورت کی جو کفالت آگے بیوی کو کرے گا وہ اسی ایک حصے میں بیوی بچوں کو بھی پالے گا اپنے اوپر بھی خرچ کرے گا عورت کو جو سنگل ملا وہ پورا عورت گئی ہے عورت پر ہی نہیں واجب کے شوہر پر خرچ کرے یا اولاد پر خرچ کرے اس لئے عورت کا جو ایک ہے وہ پورا پروفٹی پروفٹ ہے مرد کو جو دو ملتا وہ آگے اپنے بیوی بچوں پر سارا خرچ کرے گا تو عورت کو گواہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے ملا اور ایدر شوہر کا بھی خرچ کرے گا اور اس کا اپنا سیونگ رہے گی تو عورت کو پروفٹ ہے اس لئے عورت کو نفع زیادہ ہے اور جو گواہی عادی گواہی عادی نہیں ہے وہ ایسا ہے کہ قرآن کریم میں خود اللہ نے اس کی لوجک بیان کر دی کہ مرد ایک گواہ عورت دو گواہ اور ساتھ ہی لوجک بیان کر دی کہ اس ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت ہم نے اس لئے لگائی ہے تاکہ اس عدالت کے کٹیرے کے روگ داب کی وجہ سے اگر وہ ایک عورت بھول جائے گواہی دینے میں تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے گی تو یاد کرا دے گی تاکہ مردوں کی اس گواہی کے کٹیرے میں وہ صبح کی اس کی عورت کی نہ ہو جائے اس نے سپورٹ کے طور پر دوسری عورت ساتھ لگائی اس لئے قرآن کریم میں اس کی لوجک بیان کی ہے تو ورنہ جو یہ ڈیگریڈ ہونے کے وجہ سے اس کو ڈبل نہیں کیا بلکہ سپورٹ کے طور پر ایک اور عورت دی ہے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں عدالت کا جو بھول ہوتا ہے مردوں کی ہوتا ہے قاضی جج مرد ہیں دائمیں گواہ مرد ہیں تو اکیلی عورت آئے گی تو اگر وہ گواہی بھول گئی اور اوپر نیچے کوئی بات ہو گئی تو الٹا سزا کی مستحق ہو جائے گی اس لئے سپورٹنگ کے طور پر ایک عورت دے دی اس میں بلکہ مرد کو اعتراض کرنا چاہیے کبھی مجھے بھی سپورٹنگ کے طور پر ایک مرد دینا چاہیے تو اس میں عورت کو زیادہ حق دیا گیا ہے گواہی کے معاملے اچھا اچھا سید کروانیہ جی